عمران خان کا پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے انکار بشرا کو کچھ ہوا تو تین لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا عمران خان کی تہل کا خیص گفتگو سابق وزیراعظم اور بانی پیڈیائی عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک ادم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں یہ ایک ہی ہیں یہ دونوں فورم سنتالیس کی پیداوار ہیں اڑیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کو تیار ہوں موقف سے پیچھے ہٹنے کی باتیں بے بنیاد ہیں اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے تھے ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں زندہ ہوں ان کا پیچھا کروں گا بانی پیڈیائی کا کہنا تھا کہ فچ کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی ہے مجھے علم ہے موجودہ حکومت انتخابات کی جانب نہیں جائے گی عمران خان نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں جب میں نے اقتدار میں آنا ہو سابق وزیراعظم نے کہا کہ مریب نواز کہتی ہیں کہ ججز ٹھیک نہیں کیا ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے ایلیٹ طبقہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعخاب نہیں چاہتا بانی پیڈیائی نے مزید کہا کہ سب کو پتا ہے بنو واقعے کے دوران فوج نے نہتے لوگوں پر فارین کی وزیراعظم کی جب ملے گا ان سے کہوں گا کہ بنو واقعے پر سخت موقع پر اختیار کریں عمران خان نے کہا کہ بنو واقعے کی جوڈیشل انکواری کی جائے عمران خان نے پیڈیائی پر پابندی کے حوالے سے حکومتی فیصلے پر رد عمل میں کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے دوسری جانب ترجمان پیڈیائی رو فلسن نے کہا ہے کہ ہمارا حدف ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہے پانچ مہینے ہو چکے ہیں ابھی تک فورم پنتالیس سے متعلق مسائل سنے بھی نہیں جبکہ چھ مہینے کا ٹائم ہے رو فلسن نے کہا کہ عدلیہ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تحریک انصاف اپنے حقوق کے لیے عدالت گئی ہے چونکہ ریاست پر جو زمینی ناخدا وراجمان ہیں انہوں نے ہمارے اوپر تمام راستے بند کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی جدوجہد انقریب شروع ہو جائے ریاست کو ہمیشہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا پڑتا ہے نو مئی سے متعلق ہمیشہ یہی تقاضی رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کرائی جائیں لیکن ایسا نہیں کروایا جا رہا اصل محرکات کو چھپانے کے لیے کمیشن نہیں بنایا جا رہا ہے ہل ہو سکتے ہیں الیکشن میں پی ٹی آئی کو اکثریت ملے جسے چورا لیا گیا